بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں نکلے تو ان کے ساتھ ایک یہودی ہو لیا اس یہودی کے پاس دو روٹیاں تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک روٹی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ دونوں مل کر روٹی کھائیں یہودی نے مان لیا مگر جب اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک روٹی اور میرے پاس دو روٹیاں ہیں تو پچھتایا کہ میں نے شرکت کا وعدہ کیوں کر لیا چنانچہ جب کھانے کا وقت ہوا تو یہودی نے ایک ہی روٹی نکالی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس تو دو روٹیاں تھی ایک کہاں گئی یہودی بولا میرے پاس تو ایک ہی روٹی تھی دو کب تھی کھانا کھانے کے بعد جب آگے بڑھے تو راستے میں ایک اندھا ملا عیسیٰ علیہ السلام اس کے لئے دعا کی تو وہ آنکھ والا ہو گیا یہ معجزہ دکھا کر عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے فرمایا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے میری دعا سے اس اندھے کو آنکھیں دے دی سچ سچ بتا دوسری روٹی کہاں گئی وہ بولا مجھے اسی اللہ کی قسم میرے پاس تو ایک ہی روٹی تھی پھر جب آگے بڑھے تو ایک ہی رن دکھائی دیا عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا وہ آ گیا آپ نے اسے زبع کیا بھونا اور کھایا اور پھر اس کی ہڈیوں سے فرمایا قم بے ازن اللہ وہ ہیرن پھر زندہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں یہ ہیرن کھلایا اور پھر اسے زندہ کر دیا سچ سچ بتا کہ دوسری روٹی کہاں گئی وہ یہودی بولا مجھے اسی اللہ کی قسم میرے پاس تو دوسری روٹی تھی ہی نہیں آگے بڑھے تو ایک قصبہ آ گیا واقعہ بڑا دلچسپ ہے اسے پورا ضرور سنئے گا عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا یہودی نے موقع پہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا چرا لیا اور خوش ہوا کہ میں اس سوٹے سے مرد زندہ کر لیا کروں گا چنانچہ اس قصبہ میں اس نے اعلان کیا کہ مرد زندہ کرانے ہوں تو مجھ سے کرا لو لوگ اسے حاکم شہر کے پاس لے گئے جو بڑا سخت بیمار تھا اور کہا یہ بیمار ہے اسے اچھا کر دو یہودی نے پہلے تو اس حاکم کے سر پر زور سے وہ ڈنڈہ مارا جس سے وہ حاکم مر گیا اور پھر کہنے لگا لو دیکھو اب میں اسے زندہ کرتا ہوں چنانچہ اس نے پھر اس ڈنڈے سے اس کے سر پر مارا اور کہا تم بے ازن اللہ مگر وہ زندہ نہ ہو سکا اب تو یہ گھبرایا لوگوں نے پکڑ لیا اور پھانسی پر لٹکانے لگے اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور فرمایا تمہارا حاکم میں زندہ کر دیتا ہوں اسے چھوڑ دو چنانچہ آپ نے قمب ازن اللہ فرمایا تو وہ حاکم زندہ ہو گیا اور لوگوں نے یہودی کو چھوڑ دیا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تجھے اسی خدا کی قسم جس نے تمہاری جان بچائی سچ سچ بتاؤ وہ دوسری روٹی کہاں گئی وہ بولا مجھے اسی خدا کی قسم جس نے میری جان بچائی دوسری روٹی میرے پاس تھی ہی نہیں آگے بڑھے تو سونے کی تین ایٹیں ملیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک ایٹ میری دوسری تیری اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی وہ بولا اے عیسیٰ خدا کی قسم تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی آپ نے وہ تین ایٹیں اسے دے دی اور فرمایا اب تم میرا ساتھ چھوڑ دو چنانچہ وہ ایٹوں کو لے کر خوشی خوشی واپس ہوا لیکن راستے ہی میں اللہ نے اسے ایٹوں سمیت زمین میں دھسا دیا اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا پرست بے حد جھوٹا ہوتا ہے اور دنیا کے محبت میں خدا اور اس کے رسول کی اندیش کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کا یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں بتائیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ